لیکن پچھلے ادوار میں جو سٹلمنٹ ہوئی ہے گوادر کے علاقے پسنی تحصیل کی نلیٹ کپر آپ کا چھوڑ کلمت شادی کور پسنی اور اسی طرح تربت کے کچھ ایریاز ہیں سریکن یونسٹی کا ایریہ ہو گئے نیریاز میں تربت سٹی کے کچھ ایریہ ہیں جہاں پہ سٹلمنٹ ہوئے پچھلے ادوار میں جناب سپیکر ہوں وہاں پہ لوگوں کی جدی پشتی ملکیت جس طرح پسنی میں پہلے دو دفعہ سٹلمنٹ ہوئی تین دفعہ بلکہ وہ زمینیں انہی لوگوں کے نام پہ تھی جب پچھلی دفعہ ہوئی اس کو پچھلے کینسل کر کے وہ زمینیں لوگوں کے بڑے بڑے بندات اسی طرح تربت میں لوگوں کی زمینیں ساری مختلف لوگوں کے نام پہ کر دی گئی ہیں جن کی حرازیات تھی جن لوگوں کی تھی ان کے نام پہ نہیں ہوئی ہیں اس حوالے سے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس معاملے کو کمیٹی کے سکرت کیا جائے تاکہ اس کو دیکھے کیونکہ یہاں پہ لوگوں کے علاوہ لوگوں کو پینے کا پانی نہیں ہوتا بجلی نہیں ہوتا لیکن اس کے پاس وہ اسی زمین کے ٹکڑے کے لیے کہیں جانے کے لیے تیار نہیں اگر وہی زمین اس کا نہ رہے تو وہ کہاں جائے گا چلو اس کو کمیٹی کے حوالے کرتے کمیٹی اپنا رپورٹ جو شکریہ جنبی سپیکر متعلق کا کمیٹی کی حوالے کرتے شکریہ جنبی جی میں سوزان جواب پڑا ہوا تصور کیا جائے گزشت ادوار میں ایک خطیر رقم سے جو ہے بلوچستان بر میں بہت سارے ٹوے لگائے گئے ہیں یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں کو پینے کے پانی کے لیے نہیں بلکہ وہ کسی ٹھیکے کے لیے کسی کو نوازنے کے لیے یا کسی کو اس کے لیے صرف وہ اس جو اصل مقصد ہے اس کا جو اس کو حاصل نہیں کیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر جو لسٹ لگی ہوئے ہیں میں نے اس کو پڑا جتنے ٹوے لگے ہوئے ہیں اس میں سے اکثریت جو ہے غیر فحال ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ٹوے لگایا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کا اس کو بند کر کے کمرہ بنا کے اس پہ بجلی لگا کے اس کو بند کر دیا جاتا ہے اور لوگوں کو اس کا پانی نہیں ملتا پھر حکومت کی عربوں روپے خرچ کرنے کی وجہ کیوں ضرورت پیش آتی ہے اور اب بھی کوئٹہ کے اندر آپ لے لے جناب سپیکر صاحب جس طرح منسٹر صاحب بیٹے ہوئے ایک دفعہ انہوں نے خود بھی یہاں پہ کوئی میٹنگ کی مجیب صاحب وہاں پہ وہاں پہ ایم ڈی تھے ہم سب کوئٹہ کے نمائندوں کو بلایا گیا تو اس میں یہی کہا گیا کہ تقریباً تین سو ستتر یا کتنے ٹوویلے جو لگے ہوئے ہیں ان کے لئے اتنی رقم چاہیے تو ہم سب نے کہا کہ لوگوں کو پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور اکثر لوگ جو ہے ٹھینکر مافیا کے رہے وہ کرم پہ ہے غریب لوگ ہیں خرید نہیں سکتے برائے میرا بانی وزیراعلا سے کہے جو ہے ان کو آپ واسا یا پی ایچی کے حوالے کر دیں تو منسٹر صاحب نے بھی میرے خیال میں عامی بڑھ لی تھی کہ ہاں بلکل بہت جلد ان کو جو ہے ہم بلکل واسا یا اس پہ پی ایچی کے حوالے کر لیں گے لیکن آج دو سال گزرنے کے باوجود ایک ٹوویل بھی جناب سپیکر صاحب جس کو واسا یا پی ایچی کے حوالے کیا گیا ہو اور دوسری سوال میرے اسی کے ساتھ لگا ہوا آٹھ ایچ ہے جس کا انہوں نے لکھا ہے کہ جواب موصول نہیں ہوا وہ دوسری سوال بھی اس طرح ہے کہ یہ دشت میں کتنے پہلے اپنا ایک اس پہ سپیلیمنٹری پہ جواب جانب سپیکر صاحب میں صرف اسی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں دوسری سوال کا انہوں نے جواب نہیں دیا ہے کہ جواب موصول نہیں ہے اس کا جواب میں ہی دیتا ہوں پہلے تو اس پہ سپیلیمنٹری کریں آپ پھر شروع ہی اپنا ہو جاتے ہیں بعد میں اسی پہ جواب دے دیں آہ ٹھیک ہے تو میں کہتا ہوں کہ جناب سپیکر صاحب اصل میں ہم چاہ رہے ہیں لوگوں کو پینے کا صاف پانی ملے اتنا بڑا محکمہ ہے اب بھی میرے میں خلی منسٹر صاحب وہ اپنے دوستوں سے بات کر رہا ہے غیر سنجدگی کا مظاہرہ ہم لوگوں کی پانی کا بات کر رہے ہیں پہلے ایک کا تو جواب دیں ہم چاہ رہے ہیں جناب سپیکر صاحب کہ ہمیں منسٹر تو اس فورم پہ جی آپ بولنے تو دیں آپ کو کر لیے کم سے کم ابھی جواب کا بھی انتظار تو کر لیں سوال بھی خود کر رہے ہیں اور جواب بھی خود دے رہے ہیں اور پھر توپوں کی روخ ہماری طرف ہے جو بری بات ہے وہ ہماری طرف وہ مکمل تفصیل کے ساتھ یہ ہے اٹیچ ہے آپ کو ملا ہے اور ڈیوزن الگ الگ اور جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ اس میں اکثر بور جو ہے وہ بند پڑے ہیں اور سٹارٹ ہی نہیں ہوئے ہیں اس میں جناب سپیکر بات یہ ہے کہ مطلقہ ایم پی اے نے پیسے ہی اتنا رکھے ہوں گے جتنے کمپوننٹس تھے وہ ٹینڈر ہو گئے ہوں گے اور باقی جو کمپوننٹس کے ان کے لئے پیسے نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے جب کمپلیٹ وارٹر سپلائی کے لئے انہوں نے پیسے پیسی ون کے مطابق رکھے ہیں تو ظاہر اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی ضرور وہ سٹارٹ ہوا ہوگا لیکن ابھی کوئی ایک سوال ایک ایک پرد وارٹ سپلائی کے اگر سوال پوچھے تو پھر ہم دے سکتے ابھی پورا لسٹ ہے لسٹ میں آپ نے کوئی ایسی ذکر نہیں کی ہے کہ پلانٹ جو ہے وارٹ سپلائی کیوں بند پڑا ہے ان کی ٹرانسوارمر کیوں نہیں ہے کیوں کیا ہوا ہے ان کے پلانٹ کمپوننٹس کیوں نہیں ہے تو اس میں آپ آپ ایم پی ہے آپ نے کوئی بور کے لئے پیسے رکھی نہیں وہ کہہ رہے دو سال پہلے کہا گیا تھا کہ ان کو فعال کر دیں ابھی تک فعال نہیں کوئی کی کوئیٹا کے اندر جو ہے تین سو اکتر کتنے اس میں اختر حسین بیٹے کہ اتنے ٹھو بیل ہم نے لگایا ان کو سٹارٹ کرنا ہے اور دو سال گزرنے کے باوجود بھی ان میں سے ایک بھی نہیں چلا اور کسی کو پانی نہیں ملا تو یہ کم از کم آپ اپنی کم از کم اپنی جو بلائی ہوئی ایک میٹنگ کی جس جس کو آپ نے بلائیا تھا آپ اس کا جواب دے وہ بھی تو میں نے پوچھا نہیں آپ صحیح کہہ رہے بلکل جناب سپیکر مجھ مارز وجود میں آئی تھی دوہزار اٹھارہ میں اس وقت یہ کوئیسچن ریز ہوا تھا اس وقت فینانس منسٹر عارف جان صاحب تھے ابھی بھی آؤوس میں بیٹھے ہوئے وزیراعلا صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے اس وقت تھا اس میں جب یہ کوئیسچن ریز ہوا تو بینگ فینانس منسٹر عارف جان صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم واسا کو اس کے کوئی ملکہ ڈیڑھ دو عارف کے قریب پیسے بنتے تھے جو ان کے مسنگ کمپوننٹس کے انہوں نے بھی یقین دیانی کروایا تھا اور لیڈر آف دی ہاؤس نے بھی اس وقت بھی یہ یقین دیانی کروای تھی اسمبلی کا ریکارڈ موجود ہے جناب والا آپ اس سے نکال کے چیک کر لیں لیکن ڈائی سال گزرنے کے باوجود نہ فینانس ڈپارٹمنٹ سے پیسے واسا کو گئے نہ جو ہے یہ ٹیویل فنکشن ہو گئے اب ان ٹیویلوں میں جناب والا اگر دیکھا جائے اگر کسی بھی وجہ سے میں منسٹر صاحب کی بات سے بھی کسی حد تک ایگری کرتا ہوں کہ ان کے کمپوننٹس پورے نہیں رکھے گئے تھے بعض جگہوں پہ صرف ڈریلنگ اور کیسنگ کے لیے پیسے رکھے گئے تھے باقی کمپوننٹس ان کے نہیں تھے اگر نہیں تھے تو ڈریلنگ اور کیسنگ پہ بھی گورنمنٹ اور بلوچستان کا پیسہ خرچ ہوا ہے یہاں کے غریب عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ خرچ ہوا ہے جناب والا اگر دوہزار گیارہ سے دس گیارہ سے ٹیویلیں سٹارٹ ہیں ہم شیڈل ریٹس بھی دیکھ لیں تو ڈریلنگ اور کیسنگ کے لیے جو پیسے رکھے جاتے ہیں وہ تیس سے پینتیس لاکھ روپے پر ٹیویل کا خرچ ہے تو یہ تین سو ستر بہتر ٹیویل ہیں جناب والا ان کی ان پیسوں کو بھی ہم کالکولیٹ کر دیں تو عربوں روپے ہم ان ٹیویلوں پہ لگا چکے ہیں اب اگر باقی تھوڑے بہت پیسے رہتے ہیں گورنمنٹ اور بلوچستان کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے وہ تھوڑے سے پیسے اور واسا کو ریلیز کر دیں تاکہ ان کی جو مسنگ کمپوننٹس ہیں ان کو کمپلیٹ کر کے ان ٹیویلوں کو سٹارٹ کیا جائے تاکہ عربوں روپے خرچ کرنے کے بعد ہم کوئٹے کے لوگ کم سکم اور بلیدی صاحب ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں قائد ایوان صاحب بھی ہیں اسمبلی کی ریکارڈ نکال لیں اس معزز ایوان میں یہ یقین دیا نہیں کروایا گیا تھا کہ ان ٹیویلوں کو باقی پیسے ریلیز کر کے ہم ان کو فنکشنل کریں گے لیکن ڈائی سال گزرنے کے باوجود شاید اکوبت کو یہ فرصت نہیں ملی یا منسٹر صاحب کمزور آدمی تھے وہ پیسے اپنے نہیں لے سکے اب اس میں جناب والا کوئٹے کے لوگ سفر کر رہے ہیں مہربانی کر لیں آج منسٹر صاحب بھی ہیں منسٹر فینانس صاحب بھی بیٹھے ہیں ہمیں کوئی ایک تگری سے یقین دیا نہیں کروای جائے جس پہ ہم باور کر لیں اور ان ٹیویلوں کا ایک مسئلہ حل ہو سکے جناب سپیکر اچھلے عکومت کا ایک ورثہ ہے جو ہمیں ملا ہے کیونکہ اس کے باتوں میں آپ کو ابھی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جیسے اسمبلی بنی اسی وقت پہلے سیشن میں یا دوسرے سیشن میں نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے کہ پہلے یا دوسرے سیشن میں یہ بات چیڑ گئی اور اسی وقت سے ابھی تک یہ تو پچھلے عکومت کی یہ سلسلہ چلا آیا ہے اور رئیہ ہماری اس عکومت کی بات بشک ہم نے یہ کرنا تھا لیکن ظاہر سی بات ہے عکومت کے ساتھ اتنے پیسے نہیں ہوں گے اور یہ واسا کی ریگولر بور نہیں ہے یہ وہ بور ہے جو ایم پی اے نے اپنے پولٹیکل انٹریسٹ کے لیے وہاں کے لوگوں کے لیے اپنے وٹروں کے لیے ایک بور کے پیسے رکھے تھے باقی کمپوننٹس کہتے ہیں کہ واسا ہی لگا دے واسا کہاں سے لگا دے جب واسا کے ساتھ اپنی بجٹ نہیں ہے تو آپ لوگ ایم پی اے ہیں باقی کمپوننٹس کے لیے آپ پیسے رکھے واسا جو ہے اس کو ٹنڈر کر لیں گے واسا کمپلیٹ کر لیں گے لیکن یہ واسا کی سردرد نہیں ہے اور واسا نے ہی ان کو کمپلیٹ کرنا ہے اس کا اور کسی ایم پی اے نے اینیول فنڈ میں جو لگا ہے تھے اس میں کیا فرق ہے یہ مجھے بتائے نہیں بات یہ ہے کہ آیا ہے جو واسا اون کرتے ہیں اور یہ ایک ایم پی اے نے کچھ پیسے رکھے تھے ایک ڈرننگ کے لیے بور لگ گیا باقی کمپوننٹس کا پیسے واسا کہاں سے لائے تو آپ بھی او ایم پی اے جو ہے اپنے اینیول فنڈ سے انس کے لیے پیسے مختصص کریں تاکہ واسا کا کام تو یہ ہے کہ آپ پیسے رکھیں گے تو واسا ٹھنڈر کریں گے واسا کے پاس تو اتنے پنڈ نہیں ہے کہ آپ صرف سیکڑو بور جو ہے لگاتے جائیں گے باقی کمپوننٹس واسا کی کام تو نہیں یہ آپ دیکھیں گولمنڈی سب ڈیویجن ہے آپ کا پشتن آباد سب ڈیویجن ہے آپ کا مالی باغ سب ڈیویجن ہے آپ کا سٹلائٹ ٹون آپ کا ایوب سٹیڈیم اس میں بروری ہے یہ اگر منسٹر صاحب اس کو ملاحظہ فرمائیں اس میں جتنے بھی ٹو ویل اس میں اکثریت میرے ال کا انتخاب جو پرانا پی بی فائب تھا اس میں ہے ہم نے تمام کمپوننٹس جتنے بھی ہم نے رکے ہیں وہ تسلیم کر رہا ہے کہ اکثریت جو انہوں نے جواب دیا ہے کہ فنکشنل ہے اور جو نان فرکشنل ہے اویٹنگ فار دا کیس کو انرجائزیشن کا لکھا ہے انہوں نے سب میں انہوں نے لکھا ہے اب یہ ہے کہ ان کے ڈپارٹمنٹ کا فرض بن رہا ہے از ای منسٹر کہ ایک ٹو بیل جو ہے نا ستر لاکھ روپے اس پہ خرچ ہوئے وہاں پہ کمرہ بن گیا ڈریلنگ ہو گیا وہاں پہ کیسنگ پیپ ہم نے بچایا وہاں پہ ٹرانس فارمر لگ گیا اب وہاں پہ صرف انرجائزیشن باقی ہے جناب سپیکر اب آپ یہ کر لیں ایک تو دوسری بات ہے جو دو سو ستر ٹو بیل ہے ان کے پیمنٹ کا ایشو ہے آپ نے لینا ہے یہ آپ کریں جو وزیراعلا کے ٹیبل پہ جو فائل پڑی ہوئی ہے دوسرا یہ جو انرجائزیشن کا مسئلہ ہے جو میٹر نہیں لگ رہا ہے یا وابدہ والے وہاں پہ ٹرانس فارمر نہیں لگا رہا ہے یہ میربانی کر کے اس کو آپ پرسو کر دیں جناب سپیکر یہ بات واسا کرسپنڈنگ ہوئی ہے کہسکو کے ساتھ اور یہ سلسلٹ چل رہے ہیں اور باقیدہ ایک کلیم ہے کہ یہ ہے کمیونیٹی کی بور یہ واسا کی بور نہیں ہے کمیونیٹی کی ذمہ واسا کیسکو کے ساتھ آرب روپے ہیں کمیونیٹی بور کے مد میں پی اچھی اور واسا کے ذمہ کیسکو کے ساتھ آرب روپے ہیں وہ کہتے ہیں کہ باقیاء جو امارے ڈیوز ہے وہ ادا کرے تب ہم آپ کو جو ہے بقایا جو بور ہے وہ انرجائز کریں گے لیکن ابھی یہ امارے اور وہ اپڈا کا سلسلہ یہ ابھی سے تو نہیں ہے یہ پچھلی حکومتوں کا چلا آیا ہے سات آرہ وروفے ابھی ہم نے تو نہیں مکروز کیا ہے یہ کمیونٹی کے بور تین آزار بور ہے تو اس کے بعد دو آزار آٹھ کے بعد سے توڑا سا سسٹم ڈپارٹمنٹ کے اندر چینج ہو گیا ہے چونکہ ڈپارٹمنٹ ایک کی ہے واسا بھی پی ایچی کے ساتھ لنکڈ ہے تو جنب والا یہ پی ایچی ڈپارٹمنٹ نے دو آزار آٹھ کے بعد ڈریلنگ اور کیسنگ کے ذمہ داری ڈپارٹمنٹ نے پی ایچی کو دی اب ٹیویل ڈریلنگ وغیرہ تمام کام کر کے کمپلیٹ کر کے پی ایچی واسا کو انڈور کر رہی ہے ابھی موجودہ طریقہ کار یہ ہے اب جگڑا یہاں پہ ان دو ڈپارٹمنٹ کے اپنے جو دو شاخیں ان کا اپنا ہے پی ایچی کا اور واسا کا جگڑا بنیادی ہے اور وہاں سے سسٹم خراب ہو گیا پہلے جب بھی ہم دو آزار دو میں بھی ہم ایم پی اے تھے جیسے ہی ہم بور کے لیے پیسے رکھواتے تھے ہمارا بول ویدن ار ٹو تری منٹس جو ہے وہ آپریشنل ہو جاتا تھا اب یہ کہ تمام کمپوننٹس تمام چیزیں پی ایچی کرتا ہے واسا کو بعد میں بولتا ہے اس کو ٹیک آور کر لے واسا کہتا ہے جب سارے کام تم نے کیے تو چلاو بھی اس کو تم ہم کیوں اٹھائیں جنابی سپیکٹر اصل میں جگڑا جنابی والا یہ ہے تو بیسکر کوئیٹے کے لیے ایک پراپر میں نے پہلے بھی ارس کیا تھا کہ اس کو ایک پراپر طریقے سے اگر آپریشن واسا کی ذمہ داری ہے تو مہربانی کر لے جو باقی کام ہے وہ بھی واسا کو کرنے دیں تاکہ ہم جو ہے جو خوار ہونے سے جو کوئیٹے کے لوگ ہیں ہم جو زلیل خوار ہو رہے ہیں یہاں کے عوام بائیس لاکھ عوام جناب سپیکٹر وہ توڑا اس مسئلے سے بچ جائے جنابی والا جناب سپیکٹر یہ اختر نانگو صاحب نے جو بات کی کہ ایک پالیسی کمپلیٹ انہوں نے کرنا ہے آگے جو ہی وہ وارسی پلائی کمیونٹی کے والے ہی کر دیتے ہیں ابھی آج تک کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے کہ وہ بور لگا لے پھر اون بھی کریں کیونکہ ان کے باقیدہ منٹیننس آتے ہیں اور پالیسی یہ بنی ہوئی ہے کہ آج نہیں مطلب یہ گورنمنٹ ابھی جو وارسی پلائی لگاتے ہیں اس کے بعد کمیونٹی جانے اور ان کا کام جانے واسا نہ ور کرتے ہیں نہ پی ایچے وہ کرتے ہیں کیونکہ ان کے باقیدہ منٹیننس سالانہ تو یہ ایک پالیسی بنی ہوئی ہے ابھی کہ تو ہماری بس کی بات تو نہیں ہے یہ ایک نہیں ہے تین چار آزار کمیونٹی بور ہے جو واسا اون نہیں کر سکتی انہیں پی ایچی اون کر سکتی ہے بے شک آج اسمبلی یہ قراردات پاس کرے بے شک گورنمنٹ جو ہے ایک پالیسی میں چینج لائے کہ بھائی جتنے بھی کمیونٹی کے بور ہے وہ واسا چہے واسا کے اس میں ہے جورسٹیکشن میں ہے یا پی ایچی کے بولستان بر کے جتنے بھی کمیونٹی کے بور ہے بے شک وہ پی ایچی کے کوئی اجازت دی جائے کہ وہ انڈور کرے اور ان کے مینٹیننس وغیرہ کی جو ہے زمداری گورنمنٹ پوری کرے تو ہمارے لئے کوئی ایچی نہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی بور لگتے آج کل کمیونٹی کے حوالے یہ کی جاتی بعد میں یہ پھر بند ہو جاتے ہیں نان پیمنٹ کی وجہ سے نان منٹیننس کی وجہ سے لیکن یہ سارے درد جو ہے پی ایچی کے قاتم ہی آ جاتے ہیں کیونکہ وہ نوٹس جو ہے وہ مطلقہ ایک سن کے نام پہ ہی جو ہے کیس کو جاری کرتے ہیں تو ابھی پی ایچی جو ہے کمیونٹی بور کی وجہ سے سات عرب روپے مکروز ہے کیس کے سکول کی کر رہے ہیں انہ والا جو ہمارا روڈ تھا وہ پرانی سکیم حکومتوں کے تھے اسی طرح بلوچستان میں کچھ لاک بائی پاس پرانی حکومتوں کا سکیم تھا اس کو یہ اون کر رہے ہیں فنڈنگ کر رہے ہیں تو یہ واسا کے بارے میں یہ کیوں کہتے ہیں کہ پرانی حکومتوں کا تھا ہم یہ درد سر کیوں لیں تو جناب والا صرف واسا کے ساتھ یہ پالیسی ہم نے نہیں بنائی ہے یہ پچھلی حکومتوں نے ہی بنائی ہے کہ آج کے بعد جتنے بھی بور لگے گا وہ کمیونٹی اس کی وقت آپ لوگ پالیسی میں چینج لا ہے ہمارے لئے کوئی بریشانی کی بات نہیں ہے کوئی فنڈ دے دے تاکہ کوئی ٹھیک ہم مسئلہ لو بھائی یہ کمیونٹی کی بور ہے آپ سب کو پتایا ابھی خام کام جانے بے شک ایک پالیسی جو ہم بنا رہے تھے ابھی تک پالیسی ہم نے منسٹر صاحب دومر صاحب اس کو چلا کے دے دیں پھر کمیونٹی آگئے اس کو چلا گئے اس طرح یہاں تک تو واسا کی ذمہ داری ہے کہ چلا کے دے دیتے ہیں لیکن یہ کچھ انرجیزیشن کی وجہ سے جو بند پڑے ہے کہ اس کو ابھی نوٹس نہیں دے رہے جناب سپیکر اس میں ایسے کریں ایک میٹنگ ایک میٹنگ بلالیں گے مطلقہ سارے امپی آ جائیں گے اس میں بیٹھ جائیں گے ٹھیک ہے ایک ہفتے کے اندر میٹنگ کر کے اس کے ارپور دیں جو کے لیے بھی جناب اور خصوصا جناب کے توجہ کے لیے چھے نومبر دو ہزار اٹھارہ کو میں نے ایک قرارداد پیش کی نہیں بات تو یہاں ایک قرارداد میں نے پیش کی اور وہ قرارداد چھے نومبر دو ہزار اٹھارہ کو منظور ہوئی اب دو ہزار اٹھارہ چھے نومبر دسمبر یہ ابھی اٹھارہ انیس بیس اب اکی شروع ہے قرارداد پاس ہونے کے بعد اس ہاؤس کا بہت بڑا قوت ہے پورے بلوچستان میں سب سے بڑی باڈی یہ ہے اور اس کی قرارداد کو من نوان اس پہ عمل کرنا انتہائی ضروری ہے اس قرارداد میں میں نے یہ گزارش کی تھی جناب سپیکر کہ کوئٹا شہر اور گردنواک کو پینے کا صاف پانی فرام کرنے کی غرض ہے سات طرف سے زائد لاغت کا ایک بڑا منصوبہ کوئٹا وارٹر سپلائی پروجیکٹ کے نام سے شروع کیا گیا جس میں شہر کے دیگر علاقوں کے علاوہ حلقہ نمبر پچیس کی یونین کانسل جن میں کوتوال نوہ کلی، کلی عمر، شیخ ماندہ، خیزی، سمونگلی ان سے ملحق علاقے شامل ہیں پانی کے پائے پلین بچھایا گئے لیکن تحال ان یونین کانسلوں ان سے ملحق علاقوں کے کو پینے کا پانی فرام نہیں کیا جا رہا ہے علاوہ ازیر یہ بھی تحب آیا تھا کہ تکتو کے دامن میں بھی مزید بور لگائے جائیں گے لیکن اب تک مذکورہ علاقے میں حض پر ضرورت بور نہیں لگائے گئے جس کی وجہ اسلاقوں افراد پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں نیز عوام کی بنیادی ضروریات حقوق کا پورا کرنا حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے اس طرح عربوں لاغت کی رقم کے زیادہ ہونے کا اندیشہ ہے لہذا یہ ایوان صوبائی حکومت سے سفارش کرتا ہے کہ کوئٹہ شہر گردو نوہ اور حلقہ پچیس کے یونین کونسلز جن میں نوہ کلی کلی کوتوال کلی عمر شیخ ماندہ خیزی سمنگلی ان سے ملحق علاقے شامل ہیں جہاں پانی کے پائپ بیچھائے گئے ہیں پانی کی فرامی کو جلد از جل یقینی بنایا جائے اب جناب اگر دو سال سے ایک قرارداد اس حملی کی اتنی بے توقیری ہے کہ دو سال میں اس قرارداد تھے علاقے یہ قرارداد پریزنٹ آف پاکستان کو بھی پہنچا ہے سینٹ کے چیمین کو بھی یہاں تو تمام ڈپارٹمنٹس کو دیا گیا اب میری پہلی گزارش تو یہ ہوگی کہ اسمبلی کی بے توقیری نہ کی جائے چونکہ آپ کسٹوڈین ہیں اور محترم منسٹر صاحب اس وقت اس محکمے کے ذمہ دار ہیں اس لئے میری پہلی گزارش تو یہ ہوگی کہ ایکشن لیا جائے جن لوگوں نے اس کو نظرانداز کیا ہے جس سطح پہ نظرانداز کیا ہے ان کے خلاف انکوائری کی جائے اور اس قرارداد کو کی منظوری کا منوان حکم جاری فرمائیں بہت شکریہ جناب میری پہلی اس کوسٹین کو سارے معاملے پہ ایک میٹنگ ہم بلا دیں گے یہ سارے ہوں گے دومر صاحب میرے خیال میں دوسری سوال کا جواب کچھ یوں ہے جب مجیب صاحب ہمارے واسا کے ایم ڈی تھے تو یہ ٹو بیلوں کا ان کو پتا ہے کہ یہ فنکشنل ہے چل رہا ہے دشت میں لگے ہوئے یہ گیارہ ٹو بیل ہے اس وقت اس نے یقین دہانی بھی کرائی ایک میٹنگ میں آپ بھی بیٹے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ تین مہینے میں ان کا پانی ہم سریاپ کو پہنچائیں گے یہ ٹو بیل اب بھی چل رہا ہے وہاں کے مقامی زمیدار ان کو استعمال کر رہا ہے تو ہم آپ سے چاہ رہے ہیں کہ اس دفعہ جانزیب صاحب نے بھی کہا نئے آپ کے جو ایم ڈی ہے کہ بہت جلد اس کا پانی سریاپ تک آئے گا پیپ بچے ہوئے ہیں جس طرح ملک صاحب نے کہا کہ وہ جو پرانے سات ارب روپے کے ٹو بیلوں کے جو پہپ انہوں نے بچا ہے تو صرف اس کو کنیکٹ کرنے کا مسئلہ ہے میں نے کہا یہ جو سار گیارہ ٹو بیل ہے ان کا سوال آپ کو اپ ڈیٹ کر لیں گے اس کو بھی جو قراردار ملک صاحب نے پیش کی اس کو بھی کمیٹی میں دیکھ لے کہ کیا ہے اس میں مسئلہ صحیح جا وقفہ سوالات ختم جناب توجہ دلاو نوٹس یہ ہے کہ وزیر بڑھائے میں حکمت علیم کی توجہ ایک اہم مسئلہ کی پیانت ہے کہ منسٹر ایڈوکیشن ہے نہیں منسٹر ایڈوکیشن ایک اہم مسئلہ کی مبزور کروائیں گے کہ کیمیونٹی سکولز میں سال دوہزار سات کے دوران عارضی بنیادوں پر تحینات کردہ نو سو کے قریب اساتحزہ تیرہ سال کا ایک طویل عرصہ گزرنے کے باوجود تحال مستقل نہیں کیا گئے ہیں ان کو مستقل نہ کرنے کی کیا وجوہات ہیں تفصیل فراہم کی جائے وزیر تعلیم چیبنس صاحب جام صاحب تو ایڈوکیشن مینسٹر نہیں ہوئے ابھی تک تو نہیں اسمبلی میں آئے ہیں اگر نہیں ہوئے میرے پاس تو یہ اب ان کی درخواست آئی ہے اب دیکھتے اس میں میں نے قرادات بھی پیش کی تھی وہ قرادات بھی جناب منظور ہوئی ہے اور اس کے بعد روائی کی جائے ابھی دیکھتے مینسٹر صاحب بال ہوئے ہیں وہ یہی پہ ہیں تو پھر وہ آ جائیں جناب میں رکھا منسٹر صاحب کو دیکھتے اگر اب چہبر میں تو آ جائے نہیں جناب سپیکر اگر ویسے ہاؤس میں جب منسٹر چیپ منسٹر صاحب آتے تو وہ اسمبلی کا وہ سن لے نا ابھی اگر آپ جی ہاؤس ان آرڈر کر دے تو بڑی میربانی ہوگی جناب سپیکر ہاؤس ان آرڈر کر دے جو بھی ہے آپ سپیکر ہو آپ پچھیں چیپ منسٹر صاحب کا توجہ چاہتے ہیں میں وزیر براہ موقعہ بلدیات کی توجہ ایک اہم مسئلی کی جانب مبذول کرواتا ہوں کہ لوگوں نے کوئٹہ شہر اور اطراف میں ڈیری فارمز قائم کیے ہیں جس کی گندگی اور بدبو سے علاقہ مکینوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے حکومت نے ان ڈیری فارمز کو کوئٹہ شہر سے باہر منتقل کرنے کے لئے اب تک کیا اقدامات اٹھائے ہیں تفصیل فرام کی جائے جی منسٹر صاحب تو نہیں ہے اردو میں بات کرے پتا چلے وہ کہتا ہے پشتوں پہ کرو ہم لوگوں نے ایک پروپوزل بنایا ہوا ہے کوئٹہ کے جتنے ڈیری بھی ہے وہ ہم نے باہر نکالنا ہے وہ ہم نے ایک سسٹم بنایا ہے جتنے بھی ڈیری ہے وہ باہر بنے گا انشاءاللہ یہ انشاءاللہ ہم نے سارے سسٹم بنایا ہوا ہے جیسے وزیرانہ صاحب اپراول دے گا تو اسی ٹیم پہ ہم نکالیں گے انشاءاللہ یہ بتائیں گے مسئلہ ہے اور جس طرح انہوں نے فرمایا کہ کوئٹہ شہر کے اندر جس طرح ڈیریہ ہے تو اس پہ کیو ڈی اے کی اور مٹا خان صاحب کے دپارٹمنٹ کے لوگ انہوں نے جوائنٹ ایک میٹنگ کی تھی اور کوٹ کے بھی آرڈر تھے کہ ان کو وہاں پہ شفٹ کیا جائے اور میں آپ کو بتانا چاہوں کہ کیو ڈی اے نے اس کے لئے ایک زمین بھی رکھی تھی جس پہ ان کو پلاتنگ کر کے دیا بھی جا رہا تھا تو اس کے اوپر ڈیری والوں نے کہا کہ آپ ریٹ ایک دے ہمیں تو کیو ڈی اے کے جو گورننگ باڈی ہے انہوں نے ایک ریٹ بھی مختص کیا اور اس کے بعد جو ہے ان کو ریٹ دیے گئے تو انہوں نے اس ریٹ کو چیلنج کرنے کے لئے کوٹ میں چلے گئے کہ آپ ہمیں شہر سے نکال رہے ہیں تو یہ جو ہے ریٹ بہت زیادہ ہیں تو وہ جان پوچھ کے وہ اس کو لمبا کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ کہیں تو جوائنٹ پہ ایک میٹنگ رکھ لیں جس میں ہمارے کوئٹ شہر کے ممبران اور کوئٹ کیو ڈی اے اور جو ہمارے لائف سٹاک کے ہیں ہم ایک فیصلہ کر کے وہ آپ کو پیش کر دیں گے میں پورا این شہر کے وسط میں یہ قائم ہے میرے ہلکہ انتخاب میں ہے باقی ہلکوں میں ہیں تو انہوں نے جو کہا ہے کہ اس سلسلے میں ایک میٹنگ بلا لے ایڈمنسٹیٹر صاحب ہو کیو ڈی اے کے ڈی جی صاحب ہو لائف سٹاک کے منسٹر صاحب بھی آ جائے ہم کوئٹہ کی ایم پی ایز آئیں گے تاکہ اس ایشو کو امروک اس کا کوئی ایسے کریں کہ کنسنر منسٹرز اور اس کا میٹنگ بلا کے اس میں دیکھیں کہ کام پر فیزیباً بلتا ہے اس کو میں ایک پوینٹ آف آرڈر پہ ہوں بہت ضروری ایشو ہے اگر آپ مجھے اجازت دے دیں ابھی دوسرا توجہ دلاو نوٹس اس کے بعد توجہ دلاو نوٹس کے بعد مالک سکندر صاحب اپنا توجہ دلاو نوٹس وزیر براہ محکمہ تعلیم کی توجہ ایک اہم مسئلہ کی جانب مفضول کرائیں گے کہ کیمونٹی سکولز میں سال دوہزار سات کے دوران آرجی بنیادوں پر تحینات کردہ نو سو کے قریب اسادزہ تیرہ سال کا ایک طویل ارسل گزرنے کے باوجود تحال مستقل نہیں کیے گئے ہیں ان کو مستقل نہ کرنے کی کیا وجوہات ہیں تفصیل فرام کی جائے گا جناب سپیکر اس میں ایک جواب تو تفصیل تو دیا ہے اس میں لیکن اس کے ساتھ میں یہ ارس کروں گا کہ اس زمن میں چار جنوری دو ہزار انیس کو اس اوگسٹ ہاؤس نے ایک قرارداد منظور کی کہ ہر گاہ کے بلوچتان میں تعلیمی میار کو بہتر بنانے کی غرض سے کمیونٹی سکولز کا قیام عمل میں لائے گیا ہے ان میں اب تک چالیس ہزار کے قریب طلبہ زیر تعلیم ہیں لیکن دو ہزار سات سے کانٹریکٹوی بنیاد پر تائینات اصبیزہ ایک طویل عرصہ گزرنے کے باوجود تحال مستقل نہیں کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے ان طلبہ کا تعلیم متاثر ہونے کا خدشہ ہے لہٰذا یہ ایوان صوبہ حکومت سے سفارش کرتا ہے کہ وہ کمیونٹی میں کانٹریکٹ کی بنیاد پر سات سو چھے آسی اصابتزہ کو فوری طور پر مستقل کرے تاکہ کمیونٹی سکولز میں زیر تعلیم طلبہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں ایک دو گزارش نام سپیکر آ گیا اس میں نیتنگ ایک فیصلہ انہوں نے سی پی نمبر پانچ سو تیراسی اف دوہزار سترہ کا حوالہ دیا جہاں پہ شاید ٹیکنیکل بنیادوں پہ یہ پیٹیشن اس وقت ڈسمیس ہوئی ہے اور جو پیٹیشنرز ہیں ان کو جرمانہ کیا گیا لیکن دوہزار سترہ کے بعد تیل ڈیٹ اب وہ تنخواہیں بھی لے رہے ہیں ابھی ایک دو ان میں سے پلوشتان ایڈوکیشن فانڈیشن کی طرف سے ایک دو اساتزہ کو ایک میل ہے ایک فی میل ہے ان کو ٹرمنیٹ کیا ہے باقی ایز ایز ابھی تک اپنی ڈیوٹی پرفارم کر رہے ہیں تو اس لئے میں یہ گزارش کروں گا کہ اس قرآدات کی روشنی میں اور ایون ادھر وائز کمیونٹیرین گراؤنڈز پہ آپ کو ضرورت تھی آپ نے ان تمام اساتزہ کو رکھا پانچ سو تینتی سکولز آپ نے ان کے ذریعے آباد کیے اور تقریباً دو سو پچپن سکولوں کی بیلڈنگز بھی کمیونٹی سکولز کے نام سے بنی ہوئی ہیں اور اب آل اف سیڈن گر آپ ان کو اس طریقے سے روکیں گے میں سمجھتا ہوں کہ کسی کا موبائل چل رہے ہیں پہ انصافی بھی ہوگی تو میری گزارش یہ ہے کہ اب یہ اساتزہ جو دوہزار سات سے سروس میں ہے جناب سپیکر اب تک وہ اوور ایج بھی ہو گئے ہیں بچوں کے وہ بھی ہیں والدین بھی ہوں گے اور اسی طریقے سے کہیں دوسری جگہ جائیں گے تو یہ کہیں بھی نہ اپوائنٹ ہو سکیں گے نہ کسی جگہ وہ جوب کر سکیں گے اب اس عمر میں ان کو بھیق مانگنے پہ مجبور کرنے کی وجہ ہے میں گزارش کروں گا جناب سردار صاحب سے بھی سی ایم صاحب سے بھی اور جناب سے بھی کہ یہ اس طرح کا یہ اس طرح کا ظلم جو ہے وہ کسی بھی صورت میں نہیں ہونا چاہیے اتنے اساتزہ کو اسی طرح جناب سپیکر یہ ایک ایک سو پچانوے ملازمین ہیں تیرہ تحصیلوں میں ایک دو ہزار گیارہ میں ایک سو پچانوے ملازمین کو مختلف تحصیلوں میں ٹریننگ کے لئے رکھا کہ جی یہ ان کو وہ پروجیکٹ یہ بنایا گیا تھا وکیشنل ٹریننگ سینٹر کے نام سے اب ان کے لئے بھی ایک مسئلہ بنا ہوئا ہے ان کی تنخواہیں بھی بار بار رک جاتی ہیں پھر اسی طرح سی ٹی ایس پی جو ایک مستند دیدارے سے ان کے جو ریزلٹ آئے ہیں جو کچھ ڈسٹرکس میں تو وہ اپوائنٹ ہوئے ہیں اسادزہ اور کچھ ڈسٹرکس میں نہیں اپوائنٹ ہوئے ہیں جب ایک پورا ترتیب آیا ہے جب پورا ریزلٹ آیا ہے تو میری گزارش یہ ہوگی کہ ان کو بھی جتنے بھی جو ان کے ریزلٹ کے مطابق پیورلی میریٹ پہ ہے یہ میریٹ پہ ان کو اپوائنٹ کیا جائے کافی عرصہ ان کا ہو گیا اسی طرح میٹو ایمپلائز یونین احتجاج پہ بیٹھی ہوئی ہے ان کے مطالبات کسی کو بھی جوا کہ یا وزیر بلدیات تشریف فرمانی ہیں تو میں ان سے بھی گزارش کرتا اب وہ فائنس منسٹر صاحب تشریف فہما ہیں وہ احتجاج پہ بیٹھے ہیں تو اس طرح کے لوگوں میں بیٹھ چینیاں پیدا کرنے کے بجائے جن لوگ سے مسائلہ ان کو حل کیا جائے تینکیو جی جی سردر تھا ہم نے جواب دیا ہے موزر رکن کو کہ یہ ایک انجیو اور کیمونٹی کے درمیان ایک معاہدے کی شکل میں ہم نے اسکول کھولے ہیں جس کو ہم کیمونٹی سکولز کہتے ہیں یہ گورنمنٹ آف بلوستان کے امپلائیز نہیں ہیں یہ میسٹر سپیکر یہ بی ایف کے بلوستان ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کے یہ ایک انجیو ہے جس کے تحت یہ ان کے ساتھ مل کے یہ کام کرتے ہیں اچھا سر اس کی بیسک جو ہے وہ اصل جو روح ہے اس کی وہ یہ تھی کہ وہاں پہ ہم مل کے کیمونٹی اور ایک انجیو جو ہے وہ مل کے ان کو پی دیتی تھی کیمونٹی اس چیز کی پابند تھی کہ وہ اس کو اسکول کے لیے بلڈنگ دیں اور وہاں ہی ہم ایسے ایک بچے کو امپلائی کریں جو ویدن ٹو کلومیٹرز اس پریمیسز کے جو اسکول پریمیسز ہے اس کے ساتھ وہ اس کا گھر ہونا چاہیے یا اس کی رائش ہونی چاہیے اچھا سر اب یہ ہے کہ اگر ہم یہاں سے امپلائی کرتے ہیں لوگوں کو انہی کو کرتے ہیں کل کیمونٹی ہمیں کہے گی کہ ہم اسکول نہیں دیتے ہم ریسپونسیبلٹی نہیں دیتے ہم نہیں لیتے آپ جانے آپ کا بچہ ٹیچر جانے ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو یہ جو ورڈ بینگ نے ہمارے ساتھ ایک معایدہ کیا ہے اور ان ریٹن جس کا ہم نے کافی بھی بھیجوا دی ہے تو یہ ہمارے لیے میرے خیال میں یہ جو ہماری سکیم ہے یہ غیر فال ہو جائے گی کیونکہ انجیو نے ایک مختصر ٹائم کے لیے ہمیں فنڈنگ کی پھر یہ فائل جو ہے اس وقت کے چیف منسٹر صاحب کے پاس موف کی گئی اور میرے خیال میں کہ اس وقت کے چیف منسٹر صاحب نے اس سے ایگری نہیں کیا اور ڈس ایگری کر کے وہ فائل واپس بھی جوا دی گئی ابھی بھی میرے خیال میں ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو جابز ملیں اور ابھی آج ہی آج ہی کوئی دو گھنٹے پہلے اس گورمنٹ نے چار ہزار لوگوں کو امپلائے کیا ہے اور ہم نے آخری جو تیٹی ون ڈسٹکس ہیں ان کے تقریبا ہم نے کمپلیٹ کیے ہیں دو ڈسٹک ہمارے رہتے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ہم ان کو بھی آرڈرز کر دیں گے جیسے جیسے کیونکہ کچھ ہڈلز ہمیں پیش ہو رہی تھی آ رہی تھی تو موزیز عدالت نے ہمیں بڑا سپورٹ کیا اور انہوں نے گورمنٹ آف بلوستان کو یہ آرڈر کیا کہ ویدن ٹائم فریم ڈی سی اور کمیشنر جن جن کے پاس اپیلیں ہیں اوبجیکشنز ہیں وہ فوراں ویدن تیٹی ڈیز ہمیں کر کے فائنل کر کے ہمیں بتا دیں وہ جیسے جیسے فائنل کرتے جا رہے ہیں اور ہم ان کے آرڈرز کرتے جا رہے ہیں آج بھی کوئی چار سو ساڑھے چار سو کے قریب ہم نے ان کو آرڈرز دیئے اور تقریباً چار ہزار لوگوں کو ہم امپلائے کر چکے تو انشاءاللہ جیسے جیسے یہ ٹائم ہوتا جائے گا ان جو ہمارے اسادز آئے ہیں جو ٹیمپلری ہائر کیے گئے ہیں اگر یہ جیسے جابز نکلتی ہیں اس میں یہ اپلائے کرتے ہیں ان میں قابلیت ہے اہلیت ہے تو ہم ان کو اپلائے کرنے ساری ہم ان کو پروائیٹی بھی شاید دے دیں کوشش کریں گا ہمارے قانون تو یہ نہیں کہتا ہے مگر پھر بھی ہم ان کو کوشش کریں گے کہ جو نہیں امپلائیمنٹ ہو رہی ہیں ان میں ہم ان کو ایڈجیس کریں تو میری محضرت رکن سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس وقت ہمارے لیے ان کو چلانا کیونکہ بجٹ آ رہا ہے سی ایم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں محضرت رکن بھی بیٹھے ہوئے ہیں اگر ہمیں اس کے لیے علیہ دا سے فنڈ ایلوکیٹ کیا جائے تو ہمیں اعتراض نہیں ہیں البتہ ہم اس انجیو کے ثرو کیمنٹی کے ثرو ہم یہ سکول چلا نہیں سکتے کیونکہ کیمنٹی نے اگر ہمیں جواب دے دیا تو پھر ہم کس طرح اس سکول کو چلائیں گے مگر میں یہ کہوں کہ یہ ایک اچھا آئیڈیا ہے ایک اچھی سوچ ہے ایک تو وہاں جو لوکل لوگ ہیں ان کو روزگار ملتا ہے ان کو جاب ملتی ہے اور پھر یہ ہے کہ پورا کیمنٹی جو ہے وہ اس کے ساتھ انٹچ ہو جاتی ہے اور جیل ہو جاتی ہے ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ تو میں یہ چاہوں گا اور کہ محزیز رکن اس پہ جو سوال کیا ہے اگر وہ مناسب سمجھیں تو جو ہم نے ان کے ریکویسٹ کی ہے کہ کیمنٹی کے خدشات کو مدے نظر رکھتے ہوئے ان کی تعاون کو مدے نظر رکھتے ہوئے اس پہ انسسٹ نہ کریں جی آپ بول نہیں سکتی ہیں جی ملک صاحب نظر رکھتے ہو بتاگیدا